بجلی کی کرتے ہیں پاورڈ ایلمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بجلی کا اس لیے گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں اس بار سرکیوں میں رہا گرمیوں کے اندر کشمیر کے اندر بجلی کی ترسیل میں تھوڑی سی بہتری ہوتی تھی لیکن کٹوٹی کا اعلان ہوتا رہا جمہوں کے اندر اپنی پریشانیاں ہیں گرمیوں کے اندر بھی سردیوں کے اندر بھی اس بیچ بڑی بات یہ ہے کہ لاؤسز کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی تھی یعنی جو نقصانات ترسیلی لائنوں سے لے کر دیگر معاملات سے ہوتا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کئی بار پیڑ بھی تھپ تھپ آئی گئی تھی لیپنڈ گورننر کی طرف سے بجلی محکمے کو لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ایٹی اینڈ سی لاؤسز جو ہے نقصان جو ہے ایٹی اینڈ سی لاؤسز جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں اور اس سے ریاست کے خزانے کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے جمہوں کشمی پاورڈ ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ ایٹی لاؤسز جو مو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں یعنی جمہوں کشمی پاورڈ ڈپارٹمنٹ ان پاس ساتھ ریاستوں کے اندر سرفرست ہے جہاں پر ٹرانسمیشن یا دیگر معاملات کے ذریعے سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایٹی سی لاؤسز کے اندر جمہوں کشمی پاورڈ ڈپارٹمنٹ سب سے ہائی ایسٹ ہے سب سے زیادہ ہے پورے ملک کے اندر اس طریقے کے حداد و شمار سابنے آ رہے ہیں اور کموں بیش میں جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم بجلی خریداری کم عملہ دیکھتے ہیں جب ہماری بجلی لاؤس ہوتی ہے تو مزید بجلی خریدنی پڑتی ہے سارفین کو بجلی دینی پڑتی ہے تو دس سال کے فگرز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پچپن ہزار دو سو پچاس کروڑ سے زیادہ رقم سرب کی گئی ہے صرف بجلی خریدنے پر بیرونی کمپنیوں سے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بجلی ہمارے پاس ہے باہر جاتی ہے دو رو روپیہ میں عام بناتے ہیں آٹھ روپے میں خریدتے ہیں تو یہ ہی تو ہونا ہے برحال وہ الگ بہت ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگریگیٹ ٹیکنیکل کمرشل ایٹی اینڈ سی پاور لاؤس جو ہے وہ لگاتار ہو رہے ہیں یونین چیریٹری جمہو کشمیر کے اندر اور اب اس کا نقصان جو ہے وہ خزان عامرہ پر بھی ساب دکھ رہا ہے جمہو کشمیر انتظامیاں کی طرف سے جو اعداد و شمار سامنے رکھے جارے ہیں سال دوہزار انیس بیس کے دوران تیرہ آزار تین سو پینٹالیس ملین یونٹ خریدے گئے اور اس پر پیسہ دیا گیا چھہ آزار نو سو ستاسی کرو روپیہ اور پاور پرچیس ٹوٹل ہوا اس میں اٹھارہ انیس میں اور اسی طریقے سے جب آپ اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا جتنی کی ہم بزلی خریدتے ہیں اتنا ابھی بھی واپس نہیں آرہا ہے اس کے پیچھے دو تین وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جناب ہماری ترسلی لائنوں سے بہت زیادہ لاؤسز ہو رہا ہے پھر ہمارے پاس دیجٹل اور سمارٹ میٹرنگ کا نظام نہیں تھا اور اور بھی کچھ واقعات ہیں اس پر صرف گفتگو کریں گے ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری جوائن کی ہوئے ہیں محلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہے جب اب ٹرانسمیشن لاؤسز کو دیکھتے ہیں ڈسٹیبیوشن لاؤسز کو دیکھتے ہیں اور لگاتار یہ کوشش کی جاری ہے اس کو کم کیا جائے آج کے دن میں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں آج بھی ہم نمبر ایک یا دو پر ہیں جہاں پر سب سے زیادہ لاؤسز ہو رہے ہیں ڈسپائٹ دے فیکٹ کافی کوششیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی جاری ہے یسے گوار جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جو پاور لاؤسز ہے اُس میں ہم پہلے نمبر پر ہیں کیونکہ یہ دو طرح کے لاؤسز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے آ باز پر کہا گیا ہے جو اگریگیٹ ٹیکنیکل ان کمیرچل لواؤسز ہیں ایک تو ٹیکنیکل لیول پر جو لواؤسز ہمارے ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ دودھ راز علاقے کے اندر جو گاؤں دہات ہے جہاں پر آبادی بکری پڑی ہوئی ہے اور جہاں ایک ٹرانسفارمر سے جو الڈی لائن کی دوری بہت زیادہ ہے تو اس ٹرانسمیشن لائن میں بھی جو جتنی دوری ہوگی جتنی انچائی پہ ہوگی اور جتنی تارے خراب ہوگی اس پہ ٹرانسمیشن لائنسز کہتے ہیں اور یہ ٹیکنیکل بنیاد اوپر ہے اور جمہ کشمیر کی جو توپوگرافی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بیشتر آبادی ہے وہ گاؤں دہات میں ہی رہائش پدیر ہے اور یہاں پر اس طرح کی لائنسز پڑی پائمانے پہ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ایک انسا سکچر بڑھانی کی ضرورت ہے جس سے بعض افتر طور پر وضاحت بھی کی گئی ہے نمبر دو جو لائنسز ہے وہ کمرشل لائنسز ہے وہ کمرشل لائنسز کہاں پر ہے کہ جس سے عرصے عام میں یہاں بجلی چوری کہتے ہیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا بار بار یہ ایلیگیشن رہا ہے کہ جو سمارٹ سکر میٹر کی جانب کی جانب جو قدم مٹھایا گیا ہے سمارٹ میٹر انسٹالیشن کے لیے اس میں جو لوگ ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لوگ سمار میٹر کی حساب سے جو ہے اپنا تیریف جو نہیں دینا چاہتے ہیں اور سرکار کا کہنا ہے کہ اس میں کافی سارے لائنسز ہوتے ہیں یعنی اگر کسی گھر کے اندر دو کلو وارٹ کا بزنی کنزپشن ہے تو وہ صرف ایک کلو وارٹ کا جو پیمنٹ ہے یا فی ہے وہ عادہ کرتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگریمنٹ جو لوڈ جو ہے وہ ایک کلو وارٹ ہوتا ہے لیکن جو استعمال ہے وہ دو کلو وارٹ ہوتا ہے اب دو چیزیں ہیں جن علاقوں کے اندر فلائٹ ریٹ ہے جہاں پر میٹرنگ نہیں ہے وہاں پر بھی سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں ضرورت سے زیادہ یا اگریمنٹ سے زیادہ بیجلی کا استعمال ہوتا ہے اور جو میٹرنگ علاقے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حکنگ ہو رہی ہے اور اس طرح سے یہ لوسز جو ہے یہ چونتیس تین ہزار چار سو کروڑ روپے کے آس پاس سالانہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا نقصان جمعہ کشمیر کی خزانے آمیرہ کو ہے اب جہاں سرکار کے نکتے نظر سے دیکھیں گے جب سرکار کے عادت شماع سے دیکھتے ہیں تو اس سے سرکار کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور سنٹر سے بھی انہیں بار بار لون لینے پڑتے ہیں لیکن جب آپ پبلک لوگ میں دیکھتے ہیں تو پبلک کا یہ کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر ایک پاور جنریک جنریک ہے جہاں سے پاور کے بڑے وسائل ہے اور بورے مول کے اندر ہم سپلائی بھی کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دون کا یہ کہنا ہے کہ جو باقی کنزومر سٹیٹس ہے چاہے دلی ہے چاہے ہریانہ ہے چاہے پنجاب ہے کوئی اور سٹیٹ ہے جہاں پر سارپین کو سرکار کی جنریک سے دو سو سے لے کر تین سو یونٹس تک مہانہ بجلی میں ریایت بھی دی جاتی ہے تو اگر جمعہ کشمیر پاور پروڈوسنگ سٹیٹ ہے تو یہاں پر اس طرح کی رائلٹی کیوں نہیں یہاں پر لوگوں پر ایسا رہم کیوں نہیں یہ لوگوں کی جنریک سے ایک دیمانڈ ہٹھائی جا رہی ہے کہ اگر باقی سٹیٹس کے اندر ہے تو کشمیر کے اندر بھی آپ دے دیجئے اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے تو اس طرح سے کانفلک جو ہے پبلک اور گارمنٹ کے درمیان بلا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو آہ ان لاؤسز کو سرکار کم کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی سمارٹ میٹلنگ کے ذریعے کیبلنگ کے ذریعے اور آہ دریقوں کے ذریعے اس میں جو ہائل رکاوٹیں ہیں وہ ابھی دور نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں سرکار لوگوں کو کچھ بینیفٹس دے پا رہی ہیں ارلی سٹیج میں اور نہیں اب لوگ اس انسٹالیشن کے حق میں ہیں نتیجے یہ ہے کہ جو ہنڈرنس پایدہ ہو گئی ہے اگر ویس بہت حد تک یہاں پر سمارٹ میٹلنگ کی جو انسٹالیشن ہے وہ اکسام پذیر ہوئی ہوتی اور جو بیسک انفرسٹرکچر ہے وہ ڈیولک گواہ ہوتا اور جو اس پاور کی اندر جو نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی کافی کمی پائی گئی ہوتی لیکن یہی کانفلک جو ہے اب سرکار اور پبلک کے درمیان بنا ہوا ہے جو مو سے لے کر کشمیر تک اور آنے والے چناف یہ سارے چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کمیازہ سٹیٹ کو بغدنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ آہیلال آنجوریہ مارزہ جائن کرنے کے لئے ڈیٹیلز بتانے کے لئے کہ کس طریقے سے پاور لاؤسز ہو رہے ہیں کہاں کان پر ہو رہے ہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے کتنے میں ہم بجلی خریدے ہیں واپسی پر کیا کچھ ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس خبر